بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد حکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراب ٹیوی امران خان کے سب کے اوپر ایک بہتان باندھا جا رہا ہے کہ پچاس ڈالر یا سو ڈالر کوئی رمیتہ سٹھی نام کی خاتون ہیں جو کہ انڈین ہیں انہوں نے بیجے ہیں اور امران خان صاحب کا موقع ہے کہ ان کے میان پاکستانی ہے اور ہمیں اس کا تو انتازہ نہیں کی انہوں نے بیجے ہیں اور اس کے اوپر ان کو ناہل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو بال کی طرح ایک طرف کرنا نہائے تحسان ہے جبکہ دوسری طرف انتیس جولائے کو دو سو پینتالیس سوٹ کیس بھر کے سندھ سے یعنی کراچی ائرپورٹ سے جو حج ٹرمینل ہے وہاں سے دو سو پینتالیس سوٹ کیس بھر کے بھار گئے ہیں اور وہاں کا جو ایک اماندار آفیسر تھا جن کا نام جناب رشید سیشیخ صاحب تھا جو کہ بائیس میں گریٹ کے آفیسر تھے جب انہوں نے انکوائری کی کہ یہ کیا چیز جا رہا ہے اور کس کا ہے تو ان کو وہاں سے اسی رات ہٹا کے اسلام آباد ایف بی آر میں تائنات کر دیا گیا یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ یعنی وہ جو سوٹ کیس جا رہے تھے ڈیفینیٹ اس کے اندر ڈالر تھے جو بھی پونٹ تھے کوئی چیز قیمتی تھی جو کہ چارٹر تیارہ کر کے ایک الگ ٹرمینل سے حج ٹرمینل سے جہاں سے حج کی پروازیں جاتی ہیں وہاں سے وہ چارٹر تیارہ اڑا اور اس ملک کے اندر کسی نیوٹر کو پتہ نہیں لگا کسی ایف آئی اے کو نہیں کسی کسٹرم آلے کو نہیں اور جس کو پتہ لگا جس نے پوچھنے کوشش کی اس کو ہٹا دیا گیا اور یہ کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کے اندر اور دوسری طرف عمران خان کے پچاس یا سو ڈالر کو وہ رو رہے ہیں کہ پاکستان میں آئے ہیں اور وہ کسی انڈین کے آئے ہیں اور جو پاکستان سے دو سو پینتالیس سوٹ کیس انہی دنوں گئے ہیں جو کہ نیوٹلز کی ناک کے نیچے سے گئے ہیں وہ کیونکہ ڈیلز کا حصہ تھے کہ یہ جسارہ کیا لیندین کیا حکومتیں بدلائیں اس کے تحت جو ہے وہ معافضے دیے گئے تھے اور وہ لے کے آسفر زردائی چلے گئے اس سے پہلے آیان علی پکڑی گئی تھی جس کو کہ سرکاری سطح پر بڑا پروٹوکول دیا گیا تھا وہ ایک ایسی غنڈی نمہ عورت تھی جو کہ عدالتوں میں جاتی تھی بڑا سجدہ چکے اور آسفر زرداری اور اس کا جو پریزیڈنسی کے لوگ تھے وہ اس کی ٹیک کیر کرتے تھے اور اس کو چھڑا لیا گیا تھا ایک لاکھ ڈالر وہ لے کے خاتون جا رہی تھی اور اس خاتون نے یہ بیان دیا تھا کہ میں اکیلی نہیں جو لے کے جا رہی ہوں میرے جیسی کئی سو اور خواتین ہیں جو کہ یہ پیسہ لے کر پہلے بھی جا چکی ہوئی ہیں یہ ہے دراصل نیوٹرز کا کمال اور یہ ہے دراصل پیوس پارٹی کے آسفر زرداری جس نے ڈالروں کے ساتھ دفن ہونا ہے اور انشاءاللہ جلد اس کا جنازہ نکلے گا اور وہ ڈالر ساتھ ساتھ ہوں گے اور ڈالروں والے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے اور اس کو قبر میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر پاکستان کی پرچہ میں لپٹے ہوئے ڈالروں کے اندر زرداری ہوگا جو کہ قبر میں اتارا جائے گا کیونکہ اس نے پاکستان کے لئے کارنامہ ہی بڑے سار انجام دیئے ہیں ایک طرف پوری قوم ڈالروں کو رو رہی ہے دوسری طرف وہ شخص جو ہے وہ 245 سوٹ کے اس 29 جولائی کو لے کر گیا اور جس بندے نے پوچھا ہے آفیسر نے کہ بھی کون ہے کیا ہے کیوں لے کے جا رہے ہیں تو اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے بی آر کے اندر اور اب یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ سارے ثبوت سامنے آ جائیں گے کوئی نہ کوئی تصویر سامنے آ جائے گی کوئی نہ کوئی ہو جائے گا دیکھیں اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر وہ طاقتیں ہیں کہ جن کا قبلہ ہمیشہ غلط رہا ہے آج بھی غلط ہے وہ عمران خان کو سو ڈالر اور پچاس ڈالر پاکستان منگوانے کے حوالے سے ناہل کرنے کو تلے ہوئے ہیں اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس ملک کو وہ جو بھٹو تھا نا بھٹو کے دور کے اندر تو انہوں نے ملک کو خراب کیا تھا دولخت بھی کیا ملک کو ڈیسٹیبلائز بھی کیا آج تک ہم اس کا خمیازہ بگت رہے ہیں اور یہ جو زرداری اور خاندان اور بھٹو خاندان جو آج تک پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور اسی وجہ سے مسلط ہے کہ ان نااکپت اندیشوں نے بھٹو کو مارا اور اس ویسے وہ سارا آج تک جو ہے وہ خاندان ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے اور لوگ اس کو سر پہ اٹھا رہے ہیں اور ایک عمران خان ہے کہ جس کے پیچھے اس سے کئی حد تک دنیا ہے دیوانی ہے یعنی یہ جلسوں سے ان کو نظر نہیں آیا کیونکہ یہ بھی وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جنرلز تھے ان کی طرح آنکھیں بند کرتے تھے جب گاندی اور قائد عظم کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے تو وہ بند کرتے تھے آنکھیں جب انہوں نے ان کو پیٹا مارا ان کو زلیل کیا اور وہ کچھ انہوں نے آگے سے ہاتھ نہ اٹھا ہے اور انہوں نے مارے کھائیں تو پھر وہ جنرلز گبرا آگئے پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں ان کو ازادی دینی پڑے گی یہ مانیں گے نہیں ایک دفعہ پھر وہ تاریخ انیس سو آپ سمجھ لیجئے کہ جو فورٹیز میں وہا تھا وہ ابھی پھر دہرانے کے لیے یہاں طاقتیں کام کر رہی ہیں اور جو دو سو پینتالیس سوٹکیس اور اس طرح جو قیمتی پیسہ ملکہ جا رہا ہے ڈالرز کی شکل میں وہ اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کا جو بھی اس حکومت میں ہے اور جو بھی اس حکومت کو لے کے آیا ہے وہ ہر ایک اپنے پیسہ وصول کر رہے ہیں اپنے اپنا وہ معافضہ وصول کر رہے ہیں جس کی ویسے انہوں نے سارا گیم کیا اور ان چوروں ڈاکوں کو حکومت میں لے کر کے آئے ہیں یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر شاہین صاحبائی کی یہ ایک خبر ہے جو کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے لوگوں کو اس بات کی سمجھے کہ دو سو پینتالیس سوٹ کیس میں گیا کیا تھا جو کہ بائیس وے گریڈ کا افسر ہلا کے اس کو اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا گیا تو یہ ہے اس ملک کے اندر جو چال رہا ہے ڈالرز کی جو کمی ہے وہ خود پیدا کی جاتی ہے جو حکومت کی جو سٹیٹ کی جو پولٹیکل سچویشن ہے اس کو خود ڈی سٹیبلائز کیا جاتا ہے ایکانومی کو یہاں کے اندھے لوگ خود جو ہے وہ خراب کرتے ہیں اور پھر اس کا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ پچھتر سال سے ہو رہا ہے اور وہ سب سے بڑے جو اس ملک کے وفادار ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ان میں چند نہ دو تین نہ آقابت اندیش یہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور عام عام پاکستانی کو تنگ کیا جا رہا ہے اور اگر وہ چڑھ دوڑے تو پھر ان کا حشر نہیں ہوگا آپ دیکھئے جتری نفرت ان کے بارے میں پیدا ہو چکی ہے اگر وہ چڑھ دوڑے تو پھر کیا ہوگا کہ بھئی ملک میں ڈالر کمی کی ہے ملک کے اندر مہنگائی کا عالم کیا ہے اور وہ دو سو پچھتر دو سو پینتالیس سوٹ کیس لے کے کسی کو بتایا بغیر کس کے اندر کیا ہے جا رہے ہیں ایک عام آدمی کوئی غلط پینسل لے جائے اس ملک کے اندر سے تو وہ اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ کہہ جاتا ہے جیسے عمران خان کو کہ جی وہ پچاس ڈالر وہ سو ڈالر جو ہیں وہ آئے ہیں اور اس کے اوپر ہم آپ کو نہ ہیل کریں گے یہ یہ ان کی معتماری گئی ہوئی ہے یہ اکل کے اندر حقیقت کو نہیں جانتے اور اس ویسے یہ کر رہے ہیں اور ملک کو نقصان پنچا رہے ہیں دراصل یہ خود بیٹھ کے اور عام عوام کا جو غیظ و غضب ہے اس کو یہ سمجھ نہیں پا رہے جو کہ جس کو یہ فیس ہی نہیں کر سکتے ان کا تماشا نکل جائے گا اگر انہوں نے ابھی بھی اکل نہ کی تو برحال پاکستان میں جو ڈالروں کی کمی ہیں اس کی وجہ اس طرح کی بہت ساری اور وجہات ہیں پراب ٹی وی این ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی